سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درستو آپ دیکھ رہے ہمارا افیشل یوٹیوب چانل یا ہمیں فسان بٹ ثابت آج آپ لوگ کے سامنے حضرت یونوس صاحب پالن پوری دامت برکاتوں کا ایک بہت ہی خیمتی بات لے کر آپ کی خدمت پر حاضر ہوں حضرت نے ایک ایسی دعا وطلائی ہے جس کے اللہ پاک نے اس دعا پر جو انعامات بتائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نے کہا کہ جو اس دعا کو جو سنے اور فوراں پڑھے میں خود اس کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ اسے جنت میں بھی محل دے اور دنیا میں بھی محل دے چھے نگت دعائیں حضرت نے دعا پڑھنے والے کو دی ہے لہذا یہ دعا کو درست سنے گا اور آگے درست شرکی دیگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھتا ہے جنت میں اس کے لئے محل تیار ہو جاتا ہے یہ صحیح حدیث میں ہے کئی مرتبہ میں اس کے حوالے دے چکا ہوں آج میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اس میں جو ہماری ماہ بہنیں معذور ہیں وہ ابھی نہ پڑھیں جب بھی افاری ہو جائیں پھر وہ پڑھ لیں لیکن اگلا مضمون دھیان سے سن لیں جو بھی میری یہ کہنے کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے لئے میں دعا کرتا ہوں نمبر ایک اللہ اس کی جان میں مال میں ایمان میں عابروں میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے نمبر دو اللہ اس کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں میں دھیر و خوشیہ نصیب فرمائے نمبر تین اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو دنیا میں بھی جنت دے مرنے کے بعد بھی جنت دے نمبر چار جو میرے کہنے کے بعد پڑھے گا اس کو تو میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروس میں جنت میں اللہ تعالیٰ اسے جگہ نصیب فرمائے نمبر پانچ جو بھی میرے کہنے کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جنت میں تو محل آپ دیں گے ہی دیں گے لیکن دنیا میں بھی ان کو محل دے دیجئے آپ ہر حال میں قادر متلق ہے میں اس وقت سفر میں ہوں اور مسافر کے دعا قبول ہوتی ہے اس لئے آپ یہ ملتے ہی دیر نہ کرنا دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے پڑھوا لیجئے اور تاگے بھی دیجئے جو بھی ہمارا سبق سنیں اس پر عمل کریں اور اس کو آگے فورورڈ کریں کہ اللہ اس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں ان مرادوں کو آفیت سب قریف فرما کر اس میں خیر کے شکلہ اور صورت پیدا فرما اس لئے اس میں دیر نہ کرنا آپ فوراں پڑھ لیجئے آجے بھی دیجئے جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا مجھے بھی ثواب ملے گا اور صحیح صحیح حدیث میں ہے کہ میں آپ کو اس وقت سکھا رہا ہوں تو ساری مخلوق میرے لئے دعا میں لگ گئی یہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ دوسروں کو سکھا ہوگے تو ساری مخلوق آپ کے لئے دعا میں لگ جائے گی انشاءاللہ اور پھر اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا پھر اللہ خوش ہو جائے گا کتنی بڑی چیزیں ہیں اس لئے اس میں سستی نہ کرنا بعد میں کروں گا بعد میں کروں گا بعد میں کروں گا تو آدمی رہ جاتا ہے بھول جاتا ہے آدمی فوراں پڑھ لیجئے دعایں بھی لے لیجئے جنت میں تو محل ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب قابل کرنے کے طرف خطا فرمہ سلام علیکم میں تل نبی کا جس میں تل یاد آتا ہے